آدھ آپ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے اردو خوائد اور انشاء میں افسانے کی تاریخ افسانہ کسے کہتے ہیں افسانے کی پوری ڈیٹیل اردو میں افسانے کی مختصر افسانہ یا کہانی بھی کہا جاتا ہے کہنے سے بنایا ہے کہانی اردو افسانوی عدب کی تاریخ میں داستان کے بعد موجود پھر افسانے کی منزل آتی جب لوگوں کے پاس بہت وقت تھا تو داستان سناتے تھے وقت کی کم ہوں ہی تو نوبل پہ آگا ہے نوبل کی کم ہوں ہی اور وقت کم ہوں تو افسانے پہ آگا ہے افسانہ ایک مقبول ترین سنفے جسے ایک نشست میں پڑا جا سکتا ہے نشست کہتے ہیں ایک بار ایک نشست ہوئی دو دائی گھنٹے پیٹھے اور پڑھ کے خطاب کرتا ہے نوبل اگر زندگی کے ایک دور کا ہاتھا کرتا ہے تو افسانہ زندگی کے ایک پہلو یا انسانی تجربے پر ممنی بھی ہو سکتا ہے اگر نوبل میں پوری زندگی چھپی ہوئی ہے تو افسانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ صرف زندگی کے ایک پہلو کو بیان کرتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی ایک واقعے یا ایک واقعے کے تاثر کی بنیاد پر افسانے کی عمارت کھڑی ہے افسانے کے فن میں پلوٹ کردار تقنیق زبان اور اسلوپ کی خاص اہمیت ہے پلوٹ واقعے کی اہم ترقیب ہے یعنی پلوٹ جس پہ پوری وہ ہوتے ہیں کردار ہوتے ہیں کیریکٹرز تقنیق اور زبان و اسلوپ جس میں افسانے کے تمام اجزہ باہم مربوط ہوتے ہیں باہم مطلب ایک زرسے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اردو میں بغیر پلوٹ کے افسانے بھی لکھے گئے ہیں لیکن وہ سپارٹ ہوتے ہیں ایسا لگتا اقبار پڑھنا ہے افسانے میں اختصار کی خاص اہمیت ہے یعنی مختصر ہونا چاہیے اسی لئے اکثر افسانے کسی ایک کردار پر مرکوز ہوتے ہیں مطلب کسی ایک ہی چیز کو بیان کرتے ہیں کرداروں کی بہتاعت افسانے کو بوجل اور غیر دلچسپ بنا دیتی ہے اگر وہ سارے کردار ہونے ہیں تو بوجل ہو جائے اسی لئے افسانے میں کردار بھی بہت کم ہوتے ہیں یا صرف ایک ہی کردار ہوتا ہے چونکہ افسانہ ایک بیانی ہے سنفے اسی لئے افسانے میں تقنیق کے خاص اہمیت حاصل ہے افسانہ نگار جب خود خانی بیان کرتا ہے تو اس میں آپ بیتی کا رنگ آ جاتا ہے یعنی اگر وہ خود کوئی کہانی بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ بیتی ہوئے ایسے افسانوں میں خود کلامی کا انصر بھی حاوی ہوتا ہے تقنیق میں افسانے کی ابتداء اور انتہا بھی خاص معنیت رکھتی ہے افسانے کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ کاری کو فوری اپنی گرفت میں لے لے مطلب اس کی جو شروعات ہے اس کی جو تمہید ہے اسی ہونے چاہیے کہ اٹریکشن بڑھ جائے کاری پڑھنے پر جو پڑھنے والا ہے پڑھنے پر متاثر ہو جائے اور دلچسپی بڑھ جائے یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے کہ افسانے کا تعلق کسی زمان و مقا یعنی ٹائم اینڈ پلیس سے ہے مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ زمان و مقا کا خیال لگتا ہے کہ کس جگہ کی بات کرنا ہے اس جگہ کا ماحول بیسا ہے وقت کے ساب سے صبح کی بات کرنا ہے تو صبح کا ماحول پتا ہو رہا چاہیے کوئی بھی افسانہ وقت اور مقام کی قیت سے آزاد نہیں ہو سکتا یہ وقت بھی بتانا ہے مقام میں زمان کے سلسلے میں ہر افسانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں افسانے کے زبان تقلیقی ہونی چاہیے استعارتی اور علامتی زبان کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے کہ افسانے کا مقصد فوت نہ ہو جائے اور افسانہ محمہ نہ بننے پائے محمہ یعنی پہلے ایک تین لائنوں میں افسانے کی تاریخ ہے افسانہ ایک ایسی نصف میں جس میں کسی ایک واقعہ زندہی کسی ایک پہلو کو کم سے کم لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے بیان کا ایسا اس لوگ اختیار کیا جاتا ہے کہ دلچسپی قائم رہے افسانے کا مقصد بھی واضح ہو جائے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے تاثر کی ویدت ہر حال میں برقرار رہے تو افسانے کی تاریخ آپ کو امید ہے سمجھ میں آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے اگر آپ کو آن لائن کلاسز یا آف لائن کلاسز اردو کی رہنی ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ